جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مریم صفدر کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں بدقسمتی سے ایک سزائی آفتہ مجرمہ جو خود سے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں یہ وہی مجرمہ ہیں جنہوں نے جالی سیل ٹیٹ بنائی اس میں کلبری فانٹ یوز کیا جب وہ موجود نہیں تھا اور عالی عدالت نے بھی اس پہ اپنی ریکمنٹیشن دیا اس کے بعد احتساب عدالت سے یہ سزائی آفتہ مجرمہ ہیں اور آج اس سزائی آفتہ مجرمہ نے ملک کی عالی عدالت کو یہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو وہ ایک پٹیشن سن رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے اوپر اس میں انہوں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے محترمہ فرما رہی ہے کہ اگر آپ فیصلہ اس طرح کا کریں گے تو ہم آپ کے بارے میں یہ رائے رکھیں گے کہ آپ انفلنس ہو گئے ہیں آپ کسی کی طرف داری کرنے ہیں آپ کسی کو فیور دینے کی کوشش کرنے ہیں تو محترمہ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ملک کی جو عالی عدالت ہے اسے نہ کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا اور نہ فیصلہ آنے سے پہلے بتا سکتا ہے کہ آپ نے وہ فیصلے کیسے کرنے ہیں لیکن محترمہ کا قصور نہیں ہے یہ جس باپ کی بیٹی ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا نوٹوں کے بریف کیس چلائے تھے اس کے بعد بھی جب بات نہیں بنی تھی تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور بھی ہو گئے تھے وہ تو یہ وہ نسل ہے جو پہلے دھمکیاں لگاتی ہے اور اگر نہ بات بنے تو فیزیکلی حملہ آور ہو جاتے ہیں تو میری عالی ترین عدالت سے ریکویسٹ ہے کہ ایک مجرمہ جو اڈکٹیٹ کرنے کی عدالت کو کوشش کر رہی ہے میرے خیال میں یہ توہین عدالت ہے ان کے خلاف اس کی کاروائی شروع کرنی چاہیے ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ایک مجرمہ ہونے کے ناتے یہ کس طریقے سے ایون ایک عام شہری ایک ایسا شہری جو مجرم نہیں ہے وہ بھی نہیں عدالت کو ڈکٹیٹ کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو یہ کس طریقے سے عدالت کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے صرف ان کا وہی طریقہ واردات ہے کہ انہیں این ارو چاہیے اس کے لئے کسی عدارے کے خلاف جانا پڑے کسی عدارے کی تقریم کو خراب کرنا پڑے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے لیکن مریم صفدر صاحبہ آپ نے بہت رابطے کر لیے آپ نے بہت کوشش کر لی بیکڈور چینل سے بھی کی آپ نے پیغام بھی بیجے آپ کے الچی بھی آئے لیکن عمران خان کی طرف سے آپ کو ایک واضح جواب ہے نہ آپ کو نہ آپ کے والد کو این ارو نہیں ملے گا اور نہ ہی ای سی ال میں آپ کا نام نکالنے کا کوئی ریلیف ملے گا رہی بات آپ کی آپ نے چند دن پہلے کہا کہ ان سے ایک مریم نواز نہیں سنبھالی جاتی نواز شریف آگیا تو کیا ہوگا نواز شریف صاحب بہت اچھی طرح سے سنبھالے ہوئے تھے اسی لیے یہاں سے وہ بھاگے ہیں اور ایسا بھاگے ہیں کہ بعد میں مڑ کے نہیں دیکھ رہے تو اگر وہ دوبارہ واپس آنا چاہیں تو ہم انہیں حکومتی خرچے پر لانے کو تیار ہیں آپ ان کو راضی ضرور کیجئے لیکن یہ جو عدالت کے بارے میں آپ کا بیان ہے ایک مجرمہ کا بیان یہ بہت ہی افسوسناک ہے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات